بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ایمج بٹی ایک نئے ویڈیو کو ساتھ آزر خدمت ہو سلام عرض کرتا ہوں پری آج کی ویڈیو کا ٹائٹر ایک لیب کو تین سوچز کی مدد سے کٹول کرنا یا ایک لیب کو ایک ٹوے سوچ اور ایک انٹرمیڈیوٹ سوچ کی مدد سے کٹول کرنا ہے آئیے بڑھتے ہیں اس کا مکمل کرنے کی جانب اس کے لیے ہمیں جو اپریٹس درکار ہے اور اس کے پرٹیریل جو درکار ہے تو ہمیں تین ادر سوچز چاہیے اگر ہمارے پاس انٹرمیڈیوٹ سوچ نہیں ہے تو ہم اس کو جہاں دو سوچز ملا کر ٹوے کو ملا کر جہاں ہم اس کو جہاں کر سکتے ہیں اور ابھی ہم اسی کے لیے دو سوچز کو استعمال کرنے جائیں گے اب تیسرا ایک یہ ٹوے سوچ ہوگا اور دو جو ہے یہ بطور انٹرمیڈیوٹ سوچ کے استعمال کریں گے تو بڑھتے ہیں اس کی وائرنگ کرنے کی جانب تو انٹرمیڈیوٹ سوچ بنانے کے لیے ہمیں اس کے دو پول جو ہیں یعنی اس کے یہ جو کسی کا اپر دوسرے کے لور کے ساتھ پھر لور کو اپر کے ساتھ جھوڑنا ہے اس کے لیے سوچ کے اپر ٹرمیڈل کے سکرو کو لوس کر کے ہوتے ہوئے اس کے سکرو کو ٹائٹ کر دوں گا بالکل سیم اسی طرح سے میں یہی ورک جو ہے لور ٹرمیڈل کے ساتھ بھی کروں گا اس میں کیبل کو انسیٹ کر کے اس کے سکرو کو جو ہے سکرو ڈرائیور کی مدد سے ٹائٹ کر دوں گا اب دوسری سوچ کو استعمال کروں گا لیکن ان دو کیبل کو میں آپس میں انٹرچینج کر دوں گا اپر کو لور کے ساتھ جوڑوں گا جیسا کہ میں دکھا رہا ہوں اور اس کے انسیٹ کرنے کے بعد اس کے سکرو کو ٹائٹ کر دیتا ہوں بالکل سیم اسی طرح سے لور کو اپر کے ساتھ اسے انسیٹ کروں گا اور یہ چیز اب یہ جو ہے کروس میں مجھے سرکٹ کمپلیٹ ہو گئے اب اس کو بھی میں اسی طرح سے کروس کروں گا دوسرے سوچ کے ساتھ یعنی اس کو میں ایک طرح سے کوئی سے بھی دو سوچے جو ہیں بطور انٹرمیڈیوٹ سوچ اسمال کروں گا تو اس میں میں ایک کیبل جو ہے اپر سے انسیٹ کر کے اس کو دوسرے سوچ کے لئے لے کے جاؤں گا یعنی اس طرح سے اور اب فائنلی اس کے سکرو کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیتا ہوں تاکہ لوسنگ نہ رہے اس کے سکرو کو لوس کر لیتا ہوں اور اس میں ایک پیس جو ہے کیبل کا وہ اس میں انسیٹ کروں گا اور اس کے سکرو کو ٹائٹ کر لیتا ہوں سیم اس کے بھی دونوں ٹرمینل کو میں ایسے چینج کر دیتا ہوں اب جو ہے اس کے سوچے اس کے کنیکشن کرنے کے لئے میں اس کو انسیٹ کرتا ہوں پھر دوسری سائیڈ سے اس کو انسیٹ کرتا ہوں اور اس کو میں فائنلی ٹائٹ کر دیتا ہوں اب میں کسی ایک سائیڈ سے جدھر سے میں اس کو سپلائی لگانا چاہوں گا اس میں اس کے سینٹر پول پر ایک فیز کو اپلائی کروں گا اور سینٹر پول کو ساتھ پل لے کے سینٹر پول کے ساتھ میں جھوڑ دوں گا یعنی اس طرح سے جو ہے اب جو ہے دونوں جو ہے اس کمبینیشن کا سنگل کے ساتھ جو میں نے اس کا کمبینیشن کر لیا ہے یعنی ان دونوں سوچ اس کے ساتھ جائے ایک اور ٹو بے سوچ جائے وہ میں نے اس کا جوڑ لیا اب اس ایک سینٹر ٹرمینل پر میں فیز اپلائی کروں گا اور ادھر سے میں فیز آؤٹ لے کر جو ہے لیمپ کو دوں گا اس کے لیے مجھے دو پیس چاہیے ایک تو سپلائی کے لیے اور ایک لیمپ ہولڈر کے لیے یہ میں نے ایک پیس لیا اب جو ہے میں اس کے ساتھ انسیٹ کرتا ہوں اور اس کا دوسرا پول جو ہے وہ لیمپ ہولڈر کے ساتھ کنیکٹ کروں گا اس کے کیس کو میں اتارتا ہوں اور اس میں سے گزار کے اس کو جو ہے ایک سائیڈ سے جو ہے سکرو کو میں نے ٹائٹ پیار دیا اب میں پاور کے لیے انپٹ کے لیے اسمالانے والی کیبل اس کو لوں گا اس کا ایک پول جو ہے وہ اس کے ساتھ یوز کیا جائے گا کور سے میں ٹائمینلز ایک گزار دوں گا اور اس کا سکرو جو ہے اس کو میں لوس کر لوں گا اس کو میں انسیٹ کر دوں گا اور سٹ کرنے کے بعد جو ہے سکرو کو سکرو ڈائیور کی مدد سے میں ٹائٹ کر دیتا ہوں اب یہ مرے پاس مکمل ہو گیا اب سپلائی کی دوسری یہ وائر جو کہ فیز کی ہوگی ٹائٹ کر لیتا ہوں تاکہ کوئی بھی لوس نہ ہو اب اس میں لامپ لگتا ہوں یہ میرا سرکر بکمہ لوگ ہے اس کے فنکشن جو ہے اس کو دیکھتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں یہ دو میں انٹرمیڈر سوچ بنا لیتا ہوں انٹرمیڈر سوچ کے یہ ہوتا ہے کہ دونوں سوچ ایک پوزیشن جو ہے وہ سیم رکھی جاتی ہے اگر یہ ڈاؤن ہے تو دونوں ڈاؤن ہوں گے آپ ہیں تو دونوں آپ ہوں گے تو میں اس کے فنکشن جو ہے اس کو دکھاتا ہوں اب میں سپلائی لگاتا ہوں بلپ روشن ہو گیا اب میں ان دونوں سوچ اس کی پوزیشن کو چین کر کے اس سے یہ بلا یہ انٹرمیڈر سوچ ہے یہ دونوں کو میں ڈاؤن کروں گا تو آف ہو رہا ہے دونوں کو آپ کروں گا تو یہ آن ہو گیا اب جہاں میں یہاں سے اسے آف کروں گا اس پوزیشن کو یہاں سے آن بھی کر سکوں گا تو یہاں سے آف بھی کر سکوں گا تو ایک انٹرمیڈر سوچ جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ہم اس طرح سے سٹیئر کیس جو ہے یہ بنا سکتے ہیں اب میں اس طرح سے بھی اس کو استعمال ملا سکتا ہوں کہ میں کہیں سے بھی اس کو آن بھی کر سکتا ہوں اور کہیں سے بھی میں اس کو آف بھی کر سکتا ہوں لیکن یہ جو سوچ ہوگا یہ ان دونوں سے انورس ہوگا یعنی اگر میں نے اس کو آف کیا ہے نا اب یہ ڈاؤن ورڈ جو ہے یہ آن ہوگا سیم اس طرح سے یہ بھی ڈاؤن ورڈ آن ہو رہا ہے لیکن یہ اپ ورڈ آن ہوگا جبکہ جب میں نے اس کو آف کرنا ہے تو دونوں سوچت کو جو ہے میں اکٹھا اس کو چینج کروں گا کیونکہ بطور ہے انٹرمیڈر سو یوز کیا ہے تو انٹرمیڈر سوچ کے اہلیے ٹو بے کے جو ہے جو بھی ٹرمینل ہوں گے یعنی لوہر اگر سائیڈ پر ہے تو لوہر پر جو ہے اس کی پوزیشن چینج ہوگی اگر اپپر ہے تو اپ پر دیکھیں دونوں کو میں نے اپ ورڈ کیا تو لیمپ یہ روشن ہو گئی ہے اگر دونوں کو میں ڈاؤن ورڈ کر دیتا ہوں یہ روشن یہ آف ہو جائے گا جب کو ہم اس سائیڈ سے آ بھی کر سکتا ہوں اور آف ہوں بھی کر سکتا ہوں تو اس کو میں کوریڈور لائیٹ کے طرح بھی بھی یوز کر سکتا ہوں اور اس کو میں سٹیئر کیس کے لیے بھی بھی یوز کر سکتا ہوں تو ہماری آج کی وڈیو یہ ہے امید ہے کہ آپ کو میری ایوڈیا پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکیو اللہ حافظ